سلائی کی سولہ تاریخ ہے اتوار کا دن ہے آج کے دن کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تفسرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلی خبر کے پی کے سے ہے اس خبر کا عمران خان صاحب کو بھی علم ہے خبر یہ ہے کہ پیر والے دن شاید پرویز خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو ملنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں اس کے اوپر تفسرہ کریں گے کون لوگ ہیں کون ان کو ملوارا اور آگے پرویز خٹک صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے دوسری خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جنرل ریٹائیڈ نعیم لودی صاحب نے ایک انٹریو دیا ہے اس انٹریو کے تناظر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ کیا جو ریجیم چینج کا آپریشن ہوا تھا اس آپریشن کے بارے میں زہری بات جنرل باجوہ صاحب نے وہ آپریشن کیا تھا تو کیا عمران خان کو اس کی پوری سچائی اور حقیقت عوام کے سامنے رکھنی چاہیے تھی یا چپ چاپ اس ظلم کو سہ جانا چاہیے تھا اور چپ کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا تو لوگی صاحب کے انٹریو کا بھی ڈسکس کریں گے اور اوور آل بھی اس چیز کے اوپر بات چیت کریں گے تیسری خبر ہندوستان سے ہے افسوسناک خبر ہے مہراشترا جو بمبئی بومبے کے قریب ہے اس کے وہاں سے یہ خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ آٹھ سو سال پرانی مسلمانوں کی مسجد کو سیل کر دیا گیا ہے ہندتوہ جو رس کے فالور کسی نے کمپلین کی ہے اور اس کمپلین کی وجہ سے مسجد کو سیل کر دیا گیا اور مسلمان اب وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے پیچھے کیا مدہ ہے کیا وجہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پاکستان سے بھی ایک افسوسناک خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میٹیریل سکولوں کی کتابوں کے اندر ڈالا گیا تھا اس کو اب اس حکومت نے شاید نکال دیا ہے اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اس خبر کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے اس سے اگلی خبر لاہور سے ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایک بہت اچھا فیصلہ دیا ہے کہ لوگوں کے فون ٹیپ کرنا ان کے فونوں کے اندر سے میسیجز نکالنا ان کے فونوں کے اندر سے تصویریں نکالنا ان کو پھر ثبوتوں کے طور پر استعمال کرنا لاہور ہائی کورٹ نے کہا یہ اب نہیں چلے گا اس تھانے داری کو آپ کو بند کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر آپ کو بتائیں گے کہ مردم شماری اب نہیں ہو رہی ایم کی ایم کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہاتھ ہو گیا ایک دفعہ پھر دھوکہ ہو گیا تو ان تمام خبروں کے اوپر آج آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے اور ان کے اوپر میں اپنا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا معاف کیجئے گا پہلی خبر جو ہے وہ کپکے سے جیسا میں نے آپ کو کہا عمران خان صاحب کو اس خبر کے بارے میں بالکل معلوم ہے میری ان سے بات بھی ہو چکی ہے اس بارے میں خبر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈرا کر ڈرانے والوں نے اور کچھ کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا گیا ہے کہ وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ملیں اور پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیں اور خٹک صاحب کو جوائن کریں یا تو وہ نئی پارٹی بنا لیں گے یا ان کو کسی پارٹی میں لے جائیں گے اب دیکھتے ہیں یہ پیر والے دن یہ ملاقات جو ہے یہ اس کا پلان کیا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی وہ لوگ جاتے ہیں پرویز خٹک صاحب کے پاس یا نہیں اور کتنے جاتے ہیں کیونکہ ابھی تک علی محمد خان ہو یا شہریار افریدی ہو یا مراد سعید ہو تمام کے تمام ڈٹ کر کے پی کے کے اندر کھڑے ہیں اور کے پی کے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سوائے پرویز خٹک صاحب کے اور کوئی بڑی وہاں سے جو پارٹی چھوڑنے کا کسی نے اعلان نہیں کیا تو یہ پہلی خبر تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے خٹک صاحب اس کے اوپر کیا کہیں گے آنے والے ٹائم میں وہ بھی پتہ چل جائے گا اگر انہوں نے کوئی بیان دیا تو وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے خواجہ آصف نے ایک بڑی بہودہ ٹویٹ کی تھی خٹک صاحب کا نام لے کر اور وہ ٹویٹ یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب نے شوکت خانم کا کوئی پیسہ جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں لیا تھا یہ خبر خواجہ آصف نے یہ ٹویٹ کیا تھا خٹک صاحب سے منصوب کر کے اس پر خٹک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کے لیے میں ذاتی طور پر خٹک صاحب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کے احترام میں میری نظر میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ اس لیے اضافہ ہوا ہے کہ شوکت خانم ایک خیراتی ادارہ ہے خواجہ آصف جیسے بے شرم لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اپنے سیاسی حریف عمران خان پر جب حملہ کرنا ہے تو وہ خیراتی ادارے کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے بیچ میں سے بارال اس موضوع کے اوپر میری عمران خان صاحب سے تفصیلی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ شوکت خانم ایک ورڈ کلاس ادارہ ہے جس کا آڈٹ انٹرنیشنل آڈٹ کمپنیز کرتی ہیں ہر سال اس کی آڈٹ رپورٹ جاری ہوتی ہے ایک ایک پائی کا حساب دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے اور آج تک کبھی کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں اس طرح کا کوئی پیسہ نہیں لیا گیا تو خواجہ صاحب میری طرف سے تھوڑی سی شرمندگی قبول فرمائیے اللہ آپ کو صحت دے اللہ نہ کرے آپ کے اور آپ کے گھر میں کسی کو کینسر ہو لیکن خدا کا واسطہ ذرا سوچئے کہ اگر جن لوگوں کو کینسر ہوتا ہے غریب لوگوں کو وہ کہاں جائیں گے اگر آپ ایک خیرات